کیا الفاظ استعمال کیے تھے سوال آیا ہے پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی یہ سوال آیا ہے مارے بھائی نے یہ سوال دیا ہے کہ عزت رسول کانفرنس ناصر باغ میں مرانا شیخ العزیز خادم حسین رزی صاحب کے بارے میں میں نے غلط اور سخت الفاظ استعمال کیے کسی ایک جگہ میں نے ان کا نام نہیں لیا ابھی جو انہوں نے مجھے پرچہ دکھایا تھا اس پہ یہ لکھا تھا کہ میں نے یہ لکھا دیجے دوبارہ ایک یہ بھی آیا اور ایک یہاں بھی میسج آیا اس پہ یہ لکھا انہوں نے مجھے بھی ایک میسج بھی آیا ہے ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں انہوں نے مجھے یہ میسج بھیجا ہے آپ کی تقریر اور لائیو انٹریوز میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مولانا خادم حسین رزی صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو عزت رسول کانسیس میں آپ نے ان کو لولا لنگلا کہا آپ کی بات میں اتنا تضاد کیوں ہے آپ تحریک لبے گیا رسول اللہ کے دھرنے میں کیوں تشریف لے گئے تھے یہ دو سوال انہوں نے مجھے بھیجے اور وہ یہی سوال ہیں جو انہوں نے مجھے یہاں ویٹس اپ گروپ میں بھیجے ہیں بھائی سب سے پہلی بات یہ کہ جس نے یہ خبر دی ہے سب سے پہلے اس پہ لانت لانت اللہ القاذبین ایک لفظ اس قسم کا استعمال نہیں ہوا ذرا عقل اور فہم اور فراست سے بات کرا کریں اتنا غلیص قسم کا آپ نے الیگیشن لگا دیا کہ میں نے ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کی ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ جن کے بارے میں گفتگو کی ہے آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ گفتگو کیا ہے اور دوسری آپ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ان کے بارے میں اس قسم کی گفتگو کی ہے تو سب سے بڑی بات پہلی چیز تو میں آپ کو سمجھا دوں آج میں نے ایک وقت گزارا ہے ان کے ساتھ اور بڑا اچھا ہمارا وقت گزرا ہے تین چار سال کا تین سال تحریک ریایی ممتاز قادری میں ہم نے بیٹھے کھانا کھایا ہے بیٹھے ہیں سفر کیا ہے جلسوں میں ساتھ رہیں نون سٹاپ بڑے ایک سفر کا طویر عرصہ ہے اختلاف میں ان سے کر سکتا ہوں وہ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کے بارے میں یہ جو لینگویج آپ نے سوال لکھ کے مجھے بھیجا ہے اس قسم کی اگر میں نے لینگویج یوز کی ہے تو پھر مجھے اجتماعی طور پر معافی مانگنی پڑے گی اور میں خود جا کے ان سے معافی مانگوں گا پہلی بات دوسری بات یہ کہ آپ ثبوت لائیں جو میں نے تقریر کی ہے وہ آپ نے سنی نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہ کہ دو تین احباب ایسے ہیں سوشل میڈیا کے اندر جو تقریر کا دیر سیکنڈ پیچھے سے کاٹتے ہیں آدھا سیکنڈ آگے سے کاٹتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھیج لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا میں نے جو رائی دی تھی اس پہ میں آج بھی قائم ہوں میں نے جو تقریر کی تھی میں اس پہ قائم ہوں میں نے یہ کہا کہ ختم عقیدہ ختم نبوت پر سیملی میں بیٹھے وہ پہلے کونے چار سو لوگ اندھے بیرے لنگڑے لولے کیا کر رہے تھے جب یہ بل پاس ہوا اور یہ کلپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے پاس موجود ہے اس کا انٹرویو بھی موجود ہے جو میں نے پی ٹی وی چینل پہ دیا ہے جس پی ٹی وی چینل کے اوپر سردار یوسف صاحب بھی بیٹھے تھے اور وہ پی ٹی وی چینل فیض ادین صاحب جواد فیضی صاحب نے انٹرویو لیا تھا وہ کلپ میں دوبارہ انشاءاللہ تعالی آج میں سوشل میڈیا کی ٹیم وہ کہتا ہوں لگائیں تاکہ آپ کو پتہ لگے یعنی اتنی بڑی بات آپ نے کر دی کہ میں نے ان کو ان کے بارے میں تو دعا استغفراللہ اس قسم کی گفتگو کر دی آپ کو شرم آنی چاہیے جس کسی نے بھی یہ بات بولی ہے اللہ تعالی اس کو ہدایت دے اور اس شخص پہ لانت ہے جس لانت اللہ الكاظبین جس نے یہ جھوٹ اور بھتان پھیلایا کہ آپ میں نے ان کے بارے میں اسی گفتگو کر دی لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کی ہے میرے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اگر میں جو کہوں گا اس پہ قائم رہوں گا اس سے میں ایک انچ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا دوسری بات یہ جو میں نے کہا ہے جس کیلئے کہا ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں نے کس کیلئے کہا ہے تیسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس اتنی عقل نہ ہو کہ آپ کسی تحقیق کے بغیر کسی کے پر الزام لگا دیں وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو یہ لوگ اس قسم کی خبر پھیلاتے ہیں ہمیں ان سے بھی بچنا پڑے گا کہ آپ اس میں لڑتے رہیں یعنی اہر سنت کو لڑاؤ انتشار پھیلاؤ ایک کنونشن ابھی ہوا تھا کراچی کے اندر ختم نبوت اور خادمین کنونشن آہ تاریخ کیا تھی ابھی جو پچھلے مہینے ہوا تھا نا مونی بریبان صاحب بھی تھا اس میں دیکھنا کیا تاریخ کی آرہا اس کی تقریر ذرا لائیو تھا کے دیکھیں جتنے وسائل جتنا پیسہ اب میں دیکھیں بڑی سخت بات کرنے جا رہا ہوں اور میں اس پہ پھر اون کروں گا میں اس میں نے اس پہ بھی کہا ہے آپ جا کے لائیو سیشن میں دیکھیں خادمین جتنا پیسہ جتنے وسائل اہل سنت کو لڑانے میں خرچ کی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے وسائل اور اتنے پیسے اہل سنت کے اندر محبت ڈالنے کیلئے بھی لگائے جائیں مگر وہ نہیں لگائے جائیں گے کیوں جن کے مقاصد ہیں کہ سب آپس میں لڑتے رہیں آپ کا کام رہے ہیں ہم دوسروں کی مثال دیتے ہیں دوسرے مسالک کی مثال دیتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ تمام اتحاق کی ان کے ہاں فضا قائم ہیں ان کے ہاں جماعتیں بھی ہیں شخصیات بھی ہیں کس طریق پندرہ اکتوبر کو آپ پیچھے جائیے پیچ کے اوپر جو حضرات بیٹھیں جا کے لائیس سیشن میں دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ اہل سنت کو لڑانے کیلئے وسائل اور پیسہ استعمال کرتے ہیں ان سے بچیں اور ان کو اللہ تعالی ہدایت دے کہ وہ یہی وسائل اہل سنت کو جوڑنے میں لگائیں اور تاکہ اہل سنت کا اشترازہ جو بکھر رہا ہے اس کو سمٹنے میں اصل میں آپ اور ہم چیزوں کو آپ سمجھیں ان کی باریکیوں کو سمجھیں یہ مجھے معلوم ہے کس قسم کا میڈیا پہ آج کل کام ہو رہا ہے اور میرے ساتھ جو آہ میڈیا آج کل آہ الیپٹرونک کر رہا ہے اس کی وجہ مجھے بھی معلوم ہے آہ مگر میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا ابھی فیلال ان وہ وقت آنے پر انشاءاللہ تعالی میں اپنا آہ ان کو جواب دوں گا اس وقت نہیں دوں گا ان کو ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے پیٹ میں بہت ملور اٹھی ہے کہ جب سے ان کو پتہ لگا ہے کہ جو وزیر قانون نے ویڈیو بنائی ہے وہ کیسے بنی ہے اور کہاں بنی ہے اور کس لیے بنی ہیں اور کیوں بنائی گئی ہے ان کے پیٹ پہ یہ بھی ملور اٹھا ہے کہ ایم ایم اے کے جو اجلاس ہو رہے ہیں اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور میری طرف سے اس میں کیا پیش رفت ہے یہ بھی معلوم ہیں ان کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہے بچاروں کو بچوں کو کہ اتحاد علیہ سنت جو ساری جماعتیں ایک پلیٹ فرم پر جمع ہوئی ہیں اس میں میرے کیا رول ہے اور میرے کانٹریبیوشن کیا ہے اور اس اتحاد کے اندر میری گفتگو کیا ہوئی تھی یہ بھی پتہ ہے اور الحمدللہ ایک صاحب وہاں پہ بزرگ جن کا نام میں نہیں لوں گا وہ وہاں موجود تھے ذرا ان سے جا کے بھی کوئی پوچھ لے کہ مولانا خادم سین رزوی صاحب کیلئے اس میٹنگ میں کیا گفتگو ہوئی تھی میری طرف سے یہ بھی ذرا پوچھ لیجئے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو اس طرح لوگوں کے اوپر جب آپ الیگیشنز لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے بھائی آپ کسی کے اوپر بھتان اور الزام لگائیں گے تو اس کی عدالت سب سے بڑی انصاف کی عدالت ہے اور وہ انصاف لے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ آپ دل کھول کے الزامات لگائیں مگر یہ جو سوال ہوا کہ مولانا خادم سین رزی صاحب کے ساتھ اس پہ میں نے آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سغفر اللہ یعنی یہ جو الزام لگا ہے یہ لانت اللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ذکر ایک جگہ جا رہا ہوں وہاں جا کے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ کون کس طرح شرارتیں کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا بھی بیٹھ کے بہت شکریہ بتائیے جیدرستہ یار بھئی سوال یہ آیا کہ ہم مسلم لیگ نون کی حمایت کیوں کرتے ہیں موسیقی